السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اچھے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل سترنگی گارڈن میں تو فرینڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو آج میں پلانٹ لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ کروٹن کی یہ ہمارا پلانٹ کروٹن کی ورائیٹی ہے اگر ہم اس کی نٹی کی بات کریں تو یہ نانوال گارڈن سوائل میں میرا لگا ہوا ہے اور جب میں نے اس پلانٹ کو لگایا تھا تو اس میں گوبر کی خاد مکس کری تھی مٹی میں اور یہ میرا تین سال پرانا پلانٹ ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کے پتے کی علاگی ورائیٹی ہے گھومے ہوئے رہتے ہیں اس کے پتے اور اس کی اگر سن لائٹ کی ہم بات کریں فرینڈز تو یہ پلانٹ جو ہے یہ انڈور پلانٹ میں آ جاتا ہے لیکن اس کو سیمی شیڈ بھی بہت پسند ہے یہ پلانٹ جو میرا لگا ہوا ہے بہت اچھی کروہت بھی کر رہا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیمی شیڈ میں لگا ہوا ہے جہاں پر یہ لگا ہے اس کے پاس میں بڑا ایک اور پلانٹ لگا ہے تو اس کو دھوپ جو ہے چنچن کے ملتی رہتی ہے ملکل ڈاریکٹ اس پر سن لائٹ نہیں پڑتی ہے تھوڑی بہت مطلب اس کو سیمی شیڈ ملتا رہتا ہے اور فرینڈز مٹی آپ کو میں نے بتا دی کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا معاشر پسند رہتا ہے اس لیے ہم اس کی مٹی میں تھوڑی کوکو پیٹ بھی ملا سکتے ہیں اگر پوٹ میں لگاتے ہیں اور اگر گارڈن سوائل میں لگاتے ہیں گراؤنڈ میں لگاتے ہیں تو اس کو زیادہ مجھے فرٹیلائزر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا پلانٹ کافی اکچھا ہے اگر ہم بارٹرنگ کی بات کریں تو اس کو اوور بارٹرنگ بلکل نہیں پسند ہے اور بارٹرنگ ہمیں جب کرنا ہے جب اس کی روپ میں جو سوائل ہے وہ ہمیں ڈرائنس اس میں نظر آنے لگے زیادہ اگر ہم اوور بارٹرنگ کر دیں گے تو اس کی روپ سڑ جائے گی اور یہ ہمارا پلانٹ خراب ہو جائے گا اس کی آپ لیو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری اس کی لیو ہے اور یہ کہیں پر ہم رکھتے ہیں تو بہت ہی گھپ سورت پلانٹ لگتا ہے یلو اور گرین کے شیڈ میں کافی پیارا پلانٹ ہے کوٹن کی تو ستر پچھتر ورائیٹی آتی ہے اور اسی ورائیٹی میں سے یہ ایک ہے اور بھی میرے پاس ورائیٹی ہے کروٹن کی تین چار میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی اس پلانٹ کو بھی اور میں نے کروٹن کی کٹنگ بھی اس پلانٹ کی لگا رکھی ہے اور لگ بھاگ بہت سکسس ہو گئی ہے کٹنگ اور اس پلانٹ کی زیادہ کیر نہیں کرنا پڑتی ہے آپ لوگ اس پلانٹ کو زیادہ شامل کریے اور اس کی پروپوگیشن کی اگر ہم بات کریں فرینڈز تو یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے اس کی کٹنگ اگر ہم لگا دیتے ہیں تو بہت ایزلی گرو ہو جاتی ہے اس کی کٹنگ میں نے لگا رکھی ہے آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ میں دکھاؤں گی اور مانسون سیزن میں تو بہت جلدی اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کی کٹنگ اگر ہم لگائیں تو اس کی کٹنگ نکال کر تھوڑا اس کو دو تین دن وارٹر میں لگا دیں تو جب پھر اس کو لگائیں بابو میں یا گارڈن سائل میں تو یہ بہت جلدی گرو ہو جاتی ہے تو فرینڈز آپ لوگوں کو میں نے اس پلانٹ کو دکھایا اور جتنی بھی میرے پاس اس پلانٹ کے بارے میں جانکاری تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور پلیز جو میری فرینڈز میری چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ویڈیو کے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے ہیں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اور تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ